اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زیشان حمر اور ہم آج کل تھیوریز کر رہے تھے لیڈرشپ کی اس سے پہلے ہم نے لیڈرشپ سٹائلز کی بات کی تھی آج جو ہم کرنے لگے ہیں وہ دو جو انیشیل تھیوریز ہیں لیڈرشپ کی وہ کرنے لگے ہیں ایک تھی گریٹ مین تھیوری اور دوسری ہے ٹریڈ تھیوری آج ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے گریٹ مین تھیوری کیا ہے ٹریڈ تھیوری کیا ہے پہلے ہم نے لیڈرشپ کا ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے لیڈرشپ is the ability of our manager to induce subordinates to work with confidence and zeal اپنے سبارٹی لیڈرشپ ایک ایسا سمجھے ایک سٹائل ہے ایک ایسی آثارٹی ہے کہ وہ جو اپنے سبارٹی نیٹس کو ہوتے ہیں ان کو اپنے کام کرنے میں ان کو اتمادی دیتا ہے ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ جو اپنے کام کو کریں یا اس کو لیڈرشپ is the process of encouraging employees اپنے employees کو حوصلہ دیتے ہیں انکریج کرتے ہیں to work at their greatest ability کہ اپنی مکمل صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے کام کریں towards achievement of desired goals اپنے جو desired goals ہیں جو کامپنی کے desired goals ہیں جو marketing strategy جو بھی ہے وہ کام جو اور پوٹوں سے لینی ہے اس کو اپنے اچیو کرنے کے لیے جو greatment تھی ہوئی ہے یہ تھامس کارلائر نے 1840 میں دی تھی 1840 میں تھامس کارلائر نے دی تھی اور اس کا جو main جو focus تھا جو اس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ leadership جو leaders ہیں are but not made leaders جو ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں ان کو بنایا نہیں جا سکتا ان کو train نہیں کیا جا سکتا ان کو بعد میں mold نہیں کیا جا سکتا leader وہ ہی ہوتے ہیں جو by birth ہوتے ہیں یہ ان میں وہ ساری صلاحیتیں جو leaders ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں ساری صلاحیتیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں these leaders come out when need arises اور یہ leaders جو نہ مطلب یہ لوگ عام لوگوں کی طرح ہی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں لیکن جب کہیں ایک gap پیدا ہوتا ہے leadership کا تو یہ لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں یعنی ایک خاندان ہے اور ان کو lead کرنے والا کوئی نہیں رہا لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو ایک بندہ خود بخود ہی اٹھ کے اس کو جو ہے وہ ایک جگہ پر فوکس کر دے گا یا ایک company کو یا ایک جگہ کسی کو lead کرنے والا تو یقظم سامنے آتے ہیں کیونکہ ان کے اندر leadership qualities ہوتے ہیں یہ by birth leaders ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اس نے جو کرتے ہیں کہ leadership آدمی ہوتے ہیں یہ جو female ہیں وہ leader نہیں ہوتی criticism bc کے اوپر یہی ہے کہ کوئی proper logic نہیں ہے کہ leaders are not made اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو man کو سرکایا کہ حالکہ even کے بہت سی جو female leaders جو نا وہ history میں گزری ہیں اور ابھی بھی ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ کب پتا چلے کیا کہ کوئی leader arise ہوگا یعنی اس کے اوپر اس طرح کے criticism ہے second theory ہمارے پاس ہے trade theory trade theory trade theory جو تھی اس کا بھی جو founder تھا وہ thomas carlayer اس کے پرو فانڈر میں شامل ہے جس نے great man theory بھی تھی تھی بعد میں اس نے trade theory میں بھی اپنا contribute کیا اور اس کے فرانسز گالٹن جس نے وہ intelligence choice دی تھی وہ بھی اس میں شامل تھا اور all stock deal تھا یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جو leaders ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی traits ہوتی ہیں جو ان کو leaders بناتی ہیں اور یہ جو وہ traits ان کو جو باقی جو ineffective leaders ہوتے ہیں اس میں differentiate کرنا سکھاتے ہیں کہ یہ ineffective ہے اور یہ effective ہے یعنی یہ کہنا یہ جا رہا ہے یہاں پہ بھی leaders are burn leaders are burn leaders جو پیدا ہوتے ہیں not made یہ بات اس کو بھی فوکس کرتے ہیں لیکن پھر ساتھ میں کہتا ہے leaders have some qualities by birth leaders میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو by birth ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ leaders ہوتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ more than five thousand leaders leadership study اس نے پانچ ہزار leadership study and concluded that successful leaders must have ten qualities جو successful leaders ہوتے ہیں ان میں دس خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ traits are burn and can't be trained through learning لرننگ سے جو لیڈرنگ کو train نہیں کیا سکتا ہے یہ by birth ہوتی ہیں اور جو ان میں دس qualities ہوتی ہیں جو انہوں نے پانچ ہزار studies دیکھیں وہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ تو وہ intelligent ہوتے ہیں technical social ان میں skill ہوتی ہے communication skill ہوتی ہے decision فاصلہ کی power ہوتی ہے وہ خوف بھی خوف ہوتی ہیں اپنے مقصد پر فوکس ہوتا ہے ان میں empathy ہوتی ہے وہ social skills ہوتی ہیں motivation ہوتی ہیں جو ایک جو ایک جو ہے leadership میں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے جو traits ہیں جو leadership traits ہیں کوئی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مطلب کوئی final traits نہیں ہیں کہ یہ دس traits اگر کسی شخص میں ہوں گی تو وہ leader ہوگا یہ کوئی proper ایسا measurement کوئی ایسا rule نہیں ہے second new standard test to measure degree of traits اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ traits کون سا level ہے اگر کسی میں intelligence ہے تو intelligence level کیا ہے کسی ایک سچائی ہے تو کس level تک وہ سچا ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی کوئی ایک proper جو measurement scale نہیں ہے کوئی degree نہیں ہے کہ جہاں تک ہم کیس کہیں گے یہ والا اس میں ڈریورٹس ہیں اسی طرح many successful leaders have not such کچھ ایسے دیکھیں یہ جو qualities نے کہیں ہیں کہ بہت سے leaders ایسے گزئے ہیں ہیں جن میں یہ والی qualities نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ leaders ہیں سندیف تھیوری ignore other factors like یہ والی subordinates جو اس کے ہیں ان کو جو environments پروڈکشن ہیں اگر qualities سمجھو یہ traits بھی آگئی اس میں leaders میں leader ہم نے مان لیا لیکن leader کا امتحان تو تب ہی ہوتا جب اپنے subordinates کے ساتھ اس کا کیسا behavior ہے کیسے deal کرتا ہے کیسے لے کے چلتا ہے environment کہاں ہر جگہ کے environment مختلف ہوتا ہے وہاں پھر leadership کو موڈ کرنا پڑتا ہے production بھی تو یعنی ان چیزوں کو اس نے مدر نظر نہیں رکھا کہ کس کس جگہ پر کیسا leader ہوگا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہم انشاءاللہ behavioral or contingency situation transformational transaction اس تمام leadership سرائز کریں گے جزاکاللہ خیرہ